ساتھویں کلاس کا بیسوہ اور آخری سبق پڑھیں گے آج ہم جو ہے قومی ترانہ ہمارے ملک کا جو قومی ترانہ ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات تو یہاں دی گئی ہیں کچھ جو یہاں نہیں دی گئی ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی مجھے ہے وہ آپ تک پہنچا دوں پہلے تو دیکھیں مصنف کا تعرف یہ شاعر کا حفیظ جالندری صاحب نے لکھا ہے جو کہ سن انیس سو میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو بیاسی میں جن کا انتقال ہوا ہے ان نوجوان شورہ میں سے تھے جنہیں اللہمہ اقبال کی صحبت میں سیکھنے کا موقع ملا حفیظ نے ایک نئی طرز کی شاعری کی بنیاد ڈالی ابھی تو میں جوان ہوں اور کشن کے نئیہ ان کی مشہور ترین نظمیں تھیں شاہ نامہ اسلام چار جلدوں میں طویل نظم تھی پاکستان کا قومی ترانہ انہوں نے لکھا جو انیس سو چون میں منظور ہوا یہ تو وہ معلومات ہیں جو ہمیں یہاں کتاب میں دی گئی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے قومی ترانے کی جو دھن تھی جس وقت سب موسیقار کو بولا گیا ہے ان لوگوں نے بنائی گئی تھی تو پاکستان کے قومی ترانے کی دھن سن انیس سو اننچاس اکیس اگست انیس سو اننچاس میں منظور کر لی گئی تھی جو کہ بنائی ہوئی کس کی ہے احمد جی چھاگلا صاحب کی احمد جی چھاگلا اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا قومی ترانہ پہلی مرتبہ نشر ہوا ہے تیرہ اگست انیس سو چوون اسوی کو پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان پر پاکستان کا قومی ترانہ نشر کیا گیا یہ اس کے حوارے میں معلومات جو ہمارے پاس یہاں موجود نہیں تھیں اچھا یہ جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے یہ لکھا گیا ہے مخمس میں پانچ مصرو کا ایک بند پانچ پاکستان کا قومی ترانہ ہم لوگ سب پڑھیں گے اور اپنی قومی دھن جو اس کی بنائی گئی ہے احمد جی چھاگلا صاحب نے بنائی دی جو ہمارے قومی ترانے کی دھنے روزانہ صبح میں ہم پڑھتے ہی ہیں اس کے ساتھ آج ہم کلاس میں ویسے ہی پڑھیں گے شاد بہار کشور حسین شاد بہار دون شان عزمِ علی شان ارضِ پاکستان مرکزِ یقین شابہ پاکسر زمین کا نظام قوتِ قوتِ اہام قوم ملک سلطنت پانندہ تابندہ بات شاد بات منجلِ مراد پر چمیں ستارہ او ہلار رے بھرے ترقی او کمار پرجمانِ ماضی شامِ حال جانی استقبال سایہِ خداِ زُلجَلَا اچھا ہم نے ابھی اپنے ملک کا قومی ترانہ پڑھا ہمارے ملک کے قومی ترانے میں جو شاعری کی صورت میں حفظ جالندیری صاحب نے لکھا ہے یا جو ہمارے اپنے جذبات ہیں ملک کے لئے اس کو اگر ہم یہاں بیان کرنا چاہے پاک سر زمین شاد بات کشورِ حسین شاد بات تُو نشانِ عزمِ عالی شان عرضِ پاکستان مرکزِ یقین شاد بات اس میں سب سے پہلے ہم اپنے ملک کے لئے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پاک سر زمین شاد بات دعا کہ ہماری پاک سر زمین تُو شاد اور آباد رہے کشورِ حسین شاد بات ہمارا ملک ہمارا دیس صدا آباد ہی رہے تُو نشانِ عزمِ عالی شان تُو ہماری عالی حمد اور عظم کا نشان ہے عرضِ پاکستان پاک سر کی سر زمین جو ہے مرکزِ یقین شاد بات اور ہماری جو امید ہیں ان کے یقین کا مرکز محور تُو ہی ہے پاک سر زمین کا نظام قوتِ خوتِ عوام اور ہمارے جو ملک کا دراصل نظام ہے کونسا؟ عوامی بھائیچارے کا قوتِ عوام پوری عوام کا جو بھائیچارہ ملجل کر رہنا ہے قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ آباد شاد باد منزلِ مراد ہمارے پورے ملک میں جو نظام ہے آپس میں ملجل کر بھائیچارہ محبت رہنا دراصل دراصل یہی ہماری اصلی طاقت ہے اسی میں ہماری جگجہتی کے اندر ہماری طاقت پوشیدہ ہے اور ہماری یہ جو قوم ہے ملک ہے سلطنت کیا پائندہ تابندہ آباد ہمیشہ قائم اور نائم رہے شاد باد منزلِ مراد یہی دراصل ہماری مرادوں کا مرکز ہے یہ ہمیشہ آباد رہے پرچمِ ستارہ و حلال رہ بھرے ترقی و کمال ترجمانِ ماضی شانِ حال جانِ استقبال سایہِ خداِ ذلجلال یہ جو ہمارا چاند ستارے والا پرچم ہے رہ بھرے ترقی و کمال یہ دراصل ہمیں ترقی کی راہ دکھاتا ہے ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے ترجمانِ ماضی شانِ حال ہمارا جو ماضی گزرا ہے عظیم و شان ہمارے آبا اجداد نے جو کوششیں کی ہمارا آبا اجداد نے جو کام کیا ہمارے آبا اجداد نے جو قربانیاں دیں شانِ حال یہ جو ہماری آج شان ہے یہ دراصل اس کی بدولت ہے جانِ استقبال اور ہمارے جو مستقبل ہے اس کے لئے بھی ہمیں راہ کون دکھاتا ہے ہمارا یہی پرچم کیونکہ جب ہم اس پرچم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آبا اجداد کی قربانیاں بھی یاد آتی ہیں اور وہ عظم اور وہ نظریہ بھی یاد آتا ہے جس کے تیت ہمارا یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا جس کی علامت ہمارے پاس ہمارا پاکستانی پرچہ میں جھنڈا موجود ہے جانِ استقبال یہی مستقبل میں ہماری ترقی اور ہمیں راہ دکھانے کا سبب ہے سائے خداِ زلجلال اور دراصل یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائے کے اندر رکھے اس ملک کو اپنے سائے میں ہمیشہ قائم و دائم رکھا